اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادہ سی پیک ناظرین حال ہی میں سرکاری حکام کی طرف سے چین کے تین روزہ دورے کا احتمام ہوا جو کہ ایک ایسا دورہ تھا جو سی پیک کی تاریخ کو بدل دے گا یاد اکھیں دورے کے دوران بنیادی توجہ چین پاکستان اقتصادی رہداری فیس 2 ایمل ون منصوبے کو آگے برہانے پر یہ بھی یاد اکھیں کہ اسے قبل منگل کو پاکستان میں چین کے صفیز یونگ زونگ سے ملاقات کے دوران وفاقی وجہ نے ایمل ون منصوبے پر پیش رفت سبس انقلاب دو اشاریہ صفر کے لیے چین کے ساتھ عور پاکستان میں الیکٹری کاروں کی چینی منفیکشنگ یونٹس ساؤٹ ایشن گیمز دو ہزار پچیس کے لیے چین کوچز کے جانے سے کھلاڑیوں اور کھلاڑیوں کے تربیت اور گوادر منصوبوں پر تبادہ خیال کیا ان کی رفتار پر بات ہوئی اگر ماضی میں چاہے تو چین اور پاکستان کے درمیان دو ہزار اکیس میں ہونے والے بہت ذاپتہ مہائدوں سے سی پیک ٹو کا آغاز ہوا جو دونوں ممالکی دو طرفہ اقتصادی و تجارتی شراکرداری میں اہم سنگمیل ہے ناظرین یہ دراصل سی پیک کے دوسرے مرحلے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک فیس ٹو کا آغاز ہو چکا ہے جو اس ملک کو بدل کے رکھ دے گا جس پہ بہت سے حیرت انگیز منصوبے ہیں جیسے کہ اس کی میٹنگ میں وفاقی وزیر نے یہ آزم کا کہنا تھا کہ ایمل وان کے مواصلات اور تجارتی شعبوں کے لیے ناگزیر ہے انہوں نے ایمل وان منصوبے کی تقنیل کی اہمے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دورہ چین کے دوران ایمل وان منصوبہ بھی ایجنڈے میں شامل ہوگا اگر ایمل وان منصوبے پر کام شروع نہ کیا گیا تو ہمیں وزید واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ ایمل وان منصوبہ مواصلات اور تجارت کی شعبوں کو باختیار بنانے کے لیے بہت اہم ہے پاکستان کو سی پی کو مکمل کرنے کے لیے چین سے آگے بڑھنا ہوگا اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے ایسا نقبال کا کہنا ہے کہ دورہ چین کے دوران سی پی کے دوسرے مرحلے کی ترقی کو یقینی بنانا اہم ایجنڈا ہوگا اس کے علاوہ ایمل وان اور کے کے ایج کی تشکیل نو کی منصوبہ پر جلد عمل درامت کے حوالوں سے دونوں قیادتوں کی جانب سے حاصل اتفاق ایڈائے کو یاد کرتے ہوئے حکام نے ان منصوبہ کی سٹارٹشک احمیت کا آدھا کیا دونوں مالک کیلئے رابطہ ان اضافی کے فوائد پر روشنی بھی ڈالی اسے ترازل میں دونوں فریکہ نے اس پر جلد عمل درامت کیلئے داخلی طریقہ کار کو تیز کرنے پر اتفاق کیا فریکہ نے روڈ اور ہائیوے انفرسٹرکشور تعاون پر تبادلہ خیال کیا جس میں ڈی آئے خان، زوب، میرپور مظفر آباد مہن سہرہ، موٹر وے، بابو سر ٹرل اور کراچی حیدہ باد موٹر وے پر ٹکنیک کے متعلق شروع کرنے کیلئے چار مفامتی یاداشوں پر دستہ کرنا بھی شامل کیا سندی تعاون کی احمد پر زور دیتے ہوئے چین اور پاکستان دونوں سیپائے کے دوسرے مرحلے میں مسلوی زہانت اور ذریع جدید کاری پر تعاون کو ترجیح دیں گے گوادہ سمیت بلوشیسان کی سماجی اقتصادی ترقی دونوں حکومتوں کی اولین ترجیح ہے اس تنازم میں فریکہ نے ساحلی شہر گوادہ کے رابطے کو بڑھانے پر تفاق کیا جس میں ایس پر یہ ایکسپرس فیہ کی تعمیر بھی شامل ہیں تاکہ اس کے پورٹ اور انڈرشل زون کی صلاحیوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے جا سکے حتیٰ کہ افریکہ نے وزیراعظم کے دور اچین سے قبل سیپیک کی جوائنٹ کورڈینیشن کمیٹی کا اغلا دور منقض کرنے پر تفاق کیا اسی طرح ملک کی ترقی کے لیے ایک ویجن کی ضرورت پر دور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں خطے میں مواقع کی راہ ہموال کرنے کے لیے مضبوط منصوبہ بندی کے ساتھ آنا ہوگا حال ہی میں پاکستان اور جین نے سیپیک فیسٹو کے تحت پانچ نے اقتصادی رہداریوں پر ورکنگ گروپ کے قیام کی کوششیں تیز کر دیں جو وزارت منصوبہ بندی کی تیار کردہ فریکین نے سیپیک کے دوسرے مرحلے کو تیز کرنے اور پانچ نے اقتصادی رہداریوں پر ورکنگ گروپ قائم کرنے پر اتفاق کیا جن میں روزکار کے بواقع پیدا کرنے کی رہداری کوریڈور آف انویشن کوریڈور آف گرین انرشی اور جامعہ علاقہ ترقی شامل ہے حتی کہ سیپیک کے دوسرے مرحلے میں مسلوی ذہانت و ذریع جدیدکاری پر تعاون کو تجیح دیں گے فریکین کے درمیان ایمل وان اور کیکے ایشی تشریر نوک کی منصوبہ پر جلد عمل درامت کے لیے داخلی طریقہ کار کو تیز کرنے پر اتفاق کیا اس عظم کا عادہ کیا گیا کہ وہ سیپیک کی سماجی اقتصادی فوائد میں اضافہ کرے گی اور لوگوں کی زندگیوں اور معاشقوں نمائی طور پر بہتے بنائے گی انہوں نے آزاد پتن کو کوہالہ ہائیڈرل پاور پروجیکٹ پر جلد عمل کرنے کے لیے چینی حکومت سے مسلسل تعاون اور حمایت طلب کی فریکین نے سنتی تعاون فریمورک محایتے پر عمل درامت اور سنت حضرات اور کانوں اور مادنیات کی شعبے کو جدید بنانے کے لیے ایک ایکشن پلان تھیار کرنے پر تفاق کیا چین اور پاکستان دونوں سیپیک کے دوسرے مرحلے میں مسلسل ذہانت اور ذریعی جدید کاری پر تعاون کو ترجیح دیں گے سیپیک ٹو درحقیقہ ترجیحات پر توجر دینے کا نام ہے جسے نئے بواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان اقتصاد تعاون اور دو طرفہ تعلقات کو گہرہ کرنے کے لیے کوشش کی جارہی ہے اور سٹریٹیجک تبلیلی کی نشاندی بھی کی ہے جہاں سیپیک کے دوران حکومت یہاں کاروباری داروں کے جانب سے تہہ پائے جانے والے ترقیاتی اور اقتصادی منصوبوں پر زیادہ توجہ دی گئی تھی سیپیک ٹو میں پیپل ٹو پیپل کنیکٹ یعنی دونوں ملکوں کے عوام کے آپس بھی رابطوں کو پروان شرحانے کے وہمی دی جارہی تھی یہی وجہ ہے کہ سیپیک منصوبے کی اس مرحلے کے آغاز کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان عوامی وفود کے تبادلوں، ثقافتی تعاون اور تعلیمی تعاون کو فروغ دینے کی کوششیں جاری ہیں سیپیک ٹو کے مرکزی تصور میں اضافی بنیادی دھانچے کے منصوبوں پر عمل درامت ہے جس میں شہرائیں، ریلوے بندرگاہیں اور ہاوائی اڈے شامل ہیں یہ کوششیں پاکستان رشین کے درمیان رابطوں کو پڑھانے کے لیے ہیں جس میں تجارت کا فروغ سیپیک کی تکمیل سے نقل حمل کو آسان بنانا اور اس کے بعد سیپیک ٹو کی صورت میں اس حکمت عملی کا ارتکاز شامل ہے جس چین پاکستان کے مابین تعاون اور پیش رفت کا دلکش بیانیاں پیش کر رہا ہے یہ رہ داری لچک جدت راضی اور مشترکہ خوشحالی کی علامت ہے جو دونوں ممالی کے لیے امید افضام مستقبل کے نشاندے ہی کرتی ہے سیپیک فیس ٹو پاکستان کے معاشر مستقبل کا زامن ہے تاکہ تاہم اسے کئی اہم چالنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جگرافیا اس سیاسی تناؤں اور سلامتی کے خطرات کی پیش رفت میں خلل ڈال سکتے ہیں اسے پاکستان میں کام کرنے والے چینی اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے عالمی مارکٹ کے اتار شرحاؤ کے وجہ سے یہ معاشر سے کام الگ قسم کی تشریح ہے اس طرح سے قرض حاصل کرنا مالی وسائل کو محتاط مالی انتظام کے تعبیہ ہونا چاہیے یہ رہ داری لچک جدت راضی اور مشترکہ خوشحالی کی علامت ہے جو دونوں اور مالے کے لیے امید افضاہ مستقبل کی نشاندی ہی کرتا ہے سی پاک فیس ٹو کے معاشر مستقبل کا زامن ہے تاکہ اسے کئی اہم چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا زمین اور ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے پائی جانے والی مقامی مخالفت رفع کرنے کے ضرورت ہے اس طرح قرض سے حاصل کرنا مالی انتظام کے تعبیہ ہونا چاہیے لیکن بہر رہا ناظرین کے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ چین اور پاکستان نے سی پاکستان نے سی پاکستان کے تحت دو طرفہ تعلقات کو بڑھانی اور توفن کو تیز کرنے پر تفاق کیا اور کہا کہ منصوبے کے ارحے اگلے مرحلے میں منتقلی کے ساتھ ساتھ اسی آلہ میار کی ترقی کو تیز کیا جائے گا یعنی آئندہ آنے والے چند سالوں میں اگر منصوبہ مکمل ہو جائے تو ہمارا ایک بدلہ ہوا پاکستان دیکھنے کو لے گا ناظرین آپ سی پیک فیس ٹو کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کامل سیکشن میں ضرورہ کہہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو دبانا ہرگز بات بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اس تار کی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے موسیقی موسیقی